السلام علیکم قائز یہ عالی مدد کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے قائز آج ہمیں ایک نئی ویڈیو لے گئے ہیں یہ ہمیں ایک مختصر قصہ لے گئے ہیں جی ہاں یہ قصے کی ویڈیو ہے میں ایک قصہ سناؤں گا ایک سٹوری سناؤں گا آپ کو مولا کائنات امیر المومن علی بن ابی تعلیم علیہ السلام کی ایک مرتبہ مولا علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے گزر رہے تھے اکیلے آ رہے تھے ایک یہودی کھٹا ہوتا تھا یہودی نے سوچا کہ آج علی اکیلہ آ رہا ہے یہ بھئی علی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کہہ کے گئے ہیں کہ اگر میں علیہ السلام ہے تو یہ علیہ اس کا درمہ جانے ہیں کیوں نہ آج میں اسے سوالات کچھوں مشکل سوالات جس کے علی مجھے جواب نہ دے سکے اور علی کے جو دعوے ہیں علی کہتا ہے کہ پوچھو جو مجھ سے پوچھو تو یہ اس کے دعوے جو جھوٹے ہو جائیں تو کیوں نہ آج میں سے سوال پہنچوں تو جب مولا علی اس یہودی کے قریب آئے تو یہودی نے کہا آپ علی ہیں مولا علی علیہ السلام نے کہا جی ہاں میں علی یہودی نے کہا وہ علی جس کے بارے میں رسول اللہ کہہ گئے انا مدینت العلم والی بابوہ مولا علیہ السلام نے مسکرا کر کہا جی ہاں اس پوری دنیا میں اس پوری کائنات میں اکیلہ واحد میں ہی علی ہوں تو یہودی نے کہا یا علی میرے کوئی سوالات ہیں کہ آپ مجھے ان سوالات کے جوابات دیں گے وہ والی نے مذکرا کر کہا پوچھو جو پوچھنا ہے یہودی نے کہا یا علی میرا پہلا سوال ہے وہ کونسا مرد ہے جس کی نہ والدہ ہے نہ والدہ ہے وہ کونسی عورت ہے جس کا نہ والد ہے نہ والدہ ہے وہ کونسا پتھر ہے جس پتھر سے جانور پیدا ہوا تھا وہ کونسی عورت ہے جس عورت نے تین پہروں میں ایک بچہ پیدا کیا تھا وہ کون سے دو دشمن ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں بنیں گے اور وہ کون سے دو دوست ہیں جو آپس میں کبھی دشمن نہیں بنیں گے مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر یہودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا وہ مرد جس کا نہ والد ہے نہ والدہ ہے وہ مرد حضرت آدم علیہ السلام ہے وہ عورت جس کی نہ والدہ ہے نہ والد ہے وہ بی بی حبہ ہے تم نے پوچھا وہ کون سا پتھر ہے جس پتھر سے جانور پیدا ہوا تھا تو اس پتھر سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ نہیں پیدا ہوئی تھی تم نے پوچھا کون سی عورت ہے جس نے تین پہروں میں ایک بچے کو پیدا کیا تھا تو وہ بی بی مریم علیہ السلام ہے ایک پہر میں حمل چھہرا دوسرے پہر میں زچکی کا درد ہوا اور تیسرے پہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہودی حیرت انگیز آنکھوں سے مولا علیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے تھے کہ یہ واقعہ وہی علیہ ہے جو بھی ساختہ میرے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں پھر مولا نے کہا تمہارا پانچنا سوال کہ وہ کون سے دو دشمن ہیں کبھی آپس میں دوست نہیں بن سکتے وہ جسم اور روح ہیں جو کبھی آپس میں دوست نہیں بن سکتے اور تم نے پوچھا کہ وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی آپس میں دوست نہیں بن سکتے تو وہ زندگی اور موت ہیں یہودی حیرت حیرت انگیز نگاہوں سے مولا کی طرف دیکھ رہے تھے مولا کا ہاتھ چون کر کہتے ہیں کہ واقعی میں آپ ہی وہی علی ہیں جس کے بارے میں میں نے سنا تھا جس کے بارے میں رسول اللہ کہے کہے گئے تھے کہ انا مدینہ العلم و علی انبابوہ آپ وہی علم کا دروازہ ہیں بلکل آپ اگر علم کا دروازہ ہیں تو وہ رسول اللہ جو خود علم کا شہر ہیں وہ خود کیا ہے تو گائز اگر یہ ویڈیو میری آپ لوگوں اچھے لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیجئے گا اور میری ویڈیو کا آپ لائک بھی ضرور کر دیں اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری جو نئے ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے تو ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ